وصیت جو ہے لوگوں کا سب سے بڑا چنتہ ہے کہ وصیت بنا کے کوئی رکھ دیا پتا نہیں ہے ٹھیک ہے وصیت میں کسی ایک جو ہے مطلب پڑیوار کے کسی ایک صدس کو جو ہے پوری پروپرٹی دے گیا اور جو ہے یہاں پر پتا نہیں ہے تو وصیت جو ہے بنایا کیسے جاتا ہے اور کون ہے جو وصیت کو چیلنج کر سکتا ہے کوئی ایسا تو ہوگا جو کہ اگر وصیت کر دیا گیا ہے تو اس کو چیلنج بھی کر سکتا ہے اس وصیت کو وصیت کو رجسٹر جو ہے وہ کیسے کرا جاتا ہے اگر آپ چاہیں گے وصیت کو کینسل کرانا تو وہ کیسے کرائیں گے تو جتنے سارے نیام ہیں وہ آج ہم آپ کو بتانے والے دیکھیں بہت لوگ نہیں سمجھتے ہوں گے کہ آخر وصیت ہے کیا تو سب سے پہلے ہم یہ بتا دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اس کو بنایا کیسے جاتا ہے اور کیسے کون ہے جو اس کو چیلنج کر سکتا ہے اور کیسے آپ کو جو ہے اس کو چیلنج کریں گے کیسے اس کو آپ کینسل کریں گے بنوانا چاہتے ہیں تو کیسے آپ اس کو ریجسٹر کروائیں گے تو سارا جو ہے آپ کے مائن میں چلتا ہوگا دیکھئے وسیعت جو ہے یہ ایک طرح سے کوئی بھی بیکتی مان لیتے ہیں کہ کسی بھی بیکتی کی کوئی بھی سمپتی ہے ٹھیک ہے وہ چل سمپتی ہو یا اچل سمپتی ہو اب یہ دونوں سمپتی جو ہے یہ دونوں تو سمپتی ہی ہے اب یہ بیکتی سوچ رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ ہم کسی کو دینا چاہتے ہیں مان لیتے ہیں وہ اپنی پتنی کو دینا چاہتا ہے پوری سمپتی وہ مان لیتے ہیں اپنے کسی ایک بیٹے کو دینا چاہتا ہے پوری سمپتی ہو سکتا ہے اس میں کچھ سمپتی اپنے بھائی کو دینا چاہتا ہے تو اس بیکتی کے من میں جو بھی چل رہا ہوگا تو وہ اب جو ہے وسیعت کے مادھیم سے کیسے دیتا ہے بہت لوگ جو ہے اس کا دھرپیوگ بھی کرتے ہیں جو ہے بیکتی ہے اس کا مان سکس انتولن صحیح نہیں ہے اب اس سے جو ہے وسیعت بنبا لیا گیا اور اس وسیعت کو تب تک نہیں نکالا اور ایسے فراڈ کے معاملے بہت سارے کوٹ میں اور بہت سارا کا ججمنٹ بھی ہوا ہے تو اب یہ جو ہے وہ انتجار کرتا ہے کہ وسیعت تو میرے پاس ہے ہی ہم اس وسیعت کو کب نکالیں گے جب بیکتی کی مرتیو ہو جائے گی اب مرتیو ہونے کے بعد وہ وسیعت لے کے چلایا اور وہ وسیعت کو چیلنج کر دیا اور وسیعت کو چیلنج کرنے کے بعد جو ہے یعنی سمپتی کا وہ دعویٰ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو اس کے بنسج ہیں وہ پریسان ہو جاتے ہیں کہ یہ اب کہاں سے آ گیا کیا کرنا چاہیے اس سے جو ہے کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے دیکھئے آپ اگر کسی کو سمپتی دینا چاہتے ہیں آپ سویکچھا سے وہ سمپتی جو ہے کسی کو دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے ایک وسیعت تیار کروا سکتے ہیں وسیعت کا جو مانتہ ہوتا ہے اگر وسیعت آپ بنواتے ہیں کسی کا مطلب آپ اپنا وسیعت جو ہے کسی کے نام سے مان لیتے ہیں وہ تیار ہوگا تو وہ وسیعت بنانے کے بعد وہ سمپتی کا مالک ترند نہیں بن جائے گا ٹھیک ہے وہ کب بنے گا جب اس ویکتی کی جو وسیعت بنا رہا ہے اس کی مرتیو ہو جائے گی مرتیو ہونے کے بعد وہ ویکتی جو ہے یعنی جس کے نام سے وسیعت جو ہے بن چکا ہے وہ اس سمپتی کا اترادکاری ہوگا اب یہ وسیعت جو ہے اگر نہیں ہوگا تو وہ ویکتی کا جو اترادکاری جو ان کے بچے ہیں وہ ہوں گے اب اگر دو بیٹا ہے ایک بیٹی ہے تو بیٹا بھی اترادکاری ہوگا بیٹی بھی اترادکاری ہوگی لیکن اگر وہ ویکتی وسیعت تیار کر دیتا ہے تو اس میں اترادکاری صرف وہی ہوگا جس کے نام سے وسیعت ہے اب وہ اپنے پتنی کو وسیعت کر کے جائے یا اپنے بیٹی کو کر کے جائے یا اپنے بیٹا کو کر کے جائے اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو سمپتی ہے اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے تو سمپتی میں اگر یہاں پہ بات کریں سمپتی کیا کیا ہو سکتا یہ تو آپ جرور سمجھ جیسے مان لیتے ہیں آپ کے پاس جو بھی جمین ہے اس کو تو منسن کر سکتے ہیں ساتھ میں کیا کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ کے پاس کوئی بھی اگر مان لیتے ہیں بیما ہے ٹھیک ہے جو پولیسی آپ لیے ہوئے ہیں وہ کر سکتے ہیں آپ کے پاس کسی پرکار کا مال لیتے ہیں ڈیپوزیٹ ہے ٹھیک ہے تو ڈیپوزیٹ کو بھی جو ہے یعنی آپ منسن کر سکتے ہیں یا بینک میں کوئی بھی اگر مال لیتے ہیں آپ کا ایف ڈی ہی ہے تو وہ کوئی سٹوک مارکیٹ میں ہے مطلب جو بھی آپ کا انویسٹ ہے وہ سب جو ہے آپ اس میں منسن کر سکتے ہیں اپنے وسیعت میں اور اس سمیں جو بھی موجود رہے گا اس میں اس راسی کا حقدار وہی ہوگا جس کے نام سے وسیعت قائم ہے تو جمین مکان کے ساتھ ساتھ اس کو بھی آپ اگر آپ کے پاس گولڈ ہے تو گولڈ کو بھی آپ یہاں پہ منسن کر سکتے ہیں تو یہ سارا وسیعت جو بننے کے بعد اس سمپتی جو بھی سمپتی ہے اس کا حقدار وہی ہوگا جس کے نام سے وسیعت ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ وسیعت جو ہے اگر یہ کوئی جو ہے کیسے بنائے گا ٹھیک ہے اور کیوں بنائے گا دیکھیں اس کا سب سے پہلے جو ہے ایک تو یہ ہو گیا کہ جب بنائے گا تو اس کو اپنا سمپتی کا بیبرن منسن کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور منسن کرنے کے بعد اب یہ جو ہے آپ خود سے بھی وسیعت چاہیں تو لکھ سکتے ہیں زیادہ سہی ہوتا ہے کہ وسیعت کو خود سے لکھیں وسیعت کو لکھنے کے بعد جو ہوتا ہے کہ دو گواہ کا بھی جرورت تو یہاں پہ کم سے کم آپ کو پڑھے گا ٹھیک ہے گواہ کا بھی جرورت یہاں پہ پڑھتا ہے اب دیکھیں وسیعت کو رجسٹر جو ہے وہ کرا لینا چاہیے رجسٹر یہاں پہ وسیعت جو ہوتا ہے دو طرح سے ہوتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے ایک وہ ہوتا ہے کہ وہ رجسٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے وہ ان رجسٹر ہوتا ہے اب مانتہ کی بات کریں دیکھیں دونوں کو لے کر کوٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے لیکن آپ اگر رجسٹر کر دیئے تو وہ ایک طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس کو کر دیئے اس کے لیے وہ کافی بہتر ہے پھر اس کو جو ہے کینسل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا مطلب کوئی اس پر دعویٰ جو ہے وہ ایسا نہیں کہ اس کو غلط ثابت کرا دے فرجی ثابت کرا دے اور جو ہے وہ وسیعت جو ہے وہاں پہ وہ کینسل ہو جائے اسے لیے وسیعت اگر آپ کسی کو کر رہے ہیں سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں تو ساتھ میں اس کو جو ہے آپ رجسٹر جرور کرا دیں اس لیے کہ ان رجسٹر جو وسیعت ہے وہ ایجلی اگر مان لیتے ہیں کچھ جو ہے ایک طرح سے قانونی پیچ میں جاتا ہے تو اس کو جیادہ تر جو ہوتا ہے وہ فرجی اس کو جو ہے ایک طرح سے ایسا نہیں کہ ان رجسٹر جو وسیعت ہے وہ فرجی ہی ہوگا لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب اس پر مقدمہ چلتا ہے آپ کے ان کے پکس کے کوئی گواہ نہیں ہوتے ہیں تو یہاں پہ دکت ہو جاتا ہے اگر آپ وسیعت آج کر رہے ہیں اور آپ کی عمر مان لیتے ہیں پچاس سال ہے تو آپ جو گواہ کو ڈالیں سب سے پہلے تو وہ اسے گواہ جالیں جن کا عمر جو ہے بیس سال ہے بائیس سال ہے ٹھیک ہے پچیس سال ہے اس لیے کہ وسیعت کرنے میں احسا نہیں کہ آپ جو ہے ایٹی ایئر کے گواہ کو لے آئے اس لیے کہ سب سے پہلے گواہ کی ہمیرتی ہو جاتی ہے اب اس کے بعد جس سمیں آپ کے جس کو وسیعت کر رہے ہیں بچے کو کر رہے ہیں جن کو کر رہے ہیں آپ کی مرتیوں کے بعد جو گواہ ہیں وہ بھی مر چکے ہیں اب تو یہ جو ہے اس کے لیے اگر وہ رجسٹر نہیں ہے تو وہ پروپ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ وسیعت جو ہے اس کو کیسے رجسٹر کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو کسی وکیل سے سمپر کر لیں وہ زیادہ صحیح رہے گا تاکہ آپ کا کاغذات صحیح طریقے سے تیار ہو اگر آپ اپنے سے اچھے سے نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو یہ رجسٹر کا پرکڑیا ہوتا ہے وہ سب رجسٹر کے پاس ہوتا ہے یہاں پہ جب آپ اس کو رجسٹر کرواتے ہیں تو اس کے لیے سلک بھی آپ کو وہاں پہ جمع کرنا ہوگا ساتھ میں آپ کو دو گواہ کا بھی جرورت پرے گا ٹھیک ہے تو گواہ کا جو بھی identity proof ہے پتر بھی آپ کو دینا پرے گا رجسٹر اگر وسیعت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ جیسے سارا کچھ جو ہے اس کا signature ہوگا اس کا نکل آپ کبھی بھی پرابت بھی کر سکتے ہیں ان رجسٹر وسیعت ہے تو آپ اس کو جو ہے گھر میں رکھیں گے رجسٹر وسیعت ہے کبھی اعمال لیتے ہیں کہ اگر وہ ایک طرح سے گم بھی ہو گیا تو اس کو آپ جو ہے آسانی سے پھر اس لیے کہ وہ رجسٹر ہے آپ اس کا نکل نکال سکتے ہیں آپ کسی کو وسیعت اگر کرتے ہیں تو آپ کے مرنے کے بعد وہ سمپتی کا اقدار ہوگا لیکن آپ جو ہے اس وسیعت کرنے کے بعد مان لیتے ہیں کہ آپ خود چاہتے ہیں کہ اس کو cancel کرا دیں ہے نا تو آپ کرا سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے آپ اس میں چاہتے ہیں کہ اس کو میں کچھ بھی پڑیورتن کرنا ہے تو آپ اس کو کرا سکتے ہیں مطلب کچھ بھی changes بھی کر سکتے ہیں اور چاہے تو اس کو cancel کرا کے دوبارہ وسیعت بھی تیار کروا سکتے ہیں تو یہ سارا پرکڑیا جو ہے آپ کر سکتے ہیں اب رہی بات کی جیسے من میں آئے گا کہ ایک بار ہم نے وسیعت کر دیا پھر ہم دوبارہ جو ہے اس کو کسی کو وسیعت دوبارہ نئے طریقے سے کر دیے تو دیکھئے نئے طریقے سے اگر مان لیتے ہیں نیا وسیعت آپ نے تیار کروا دیا تو پرانا وسیعت جو ہے وہ اپنے آپ cancel ہو جاتا ہے اور نیا وسیعت جو ہے وہ ہی ماننے ہوگا وہ بنانے کے بعد پھر دوبارہ آپ نے ایک وسیعت بنا دیا تو سب سے لاسٹ میں جو آپ کا وسیعت ہے وہ ہی ماننے ہوتا ہے سب سے پہلے والا کا یہاں پہ ماننیتہ نہیں ہوگا یہاں پہ ماننیتہ کس کا ہوگا سب سے لاسٹ میں آپ نے جس کو وسیعت کیا تو وسیعت اسی لیے کراتے ہیں تاکہ میرے مرنے کے بعد جو سمپتی ہے اس کا اترادھیکاری کون ہوگا اور جو اترادھیکاری ہوں گے اس میں سے اگر آپ کسی ایک کو چننا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے چن سکتے ہیں کسی ایک کو سمپتی دے سکتے ہیں وسیعت ہمیشہ آپ کا جو نیجی سمپتی ہے اسی کا کرنا یہاں پہ ماننے ہوتا ہے آپ اگر سوچیں گے کہ کوئی بھی ایسا سمپتی ہے جو آپ کو پوروست سے پرابت ہوا ہے جس میں اور بھی حصے دار ہیں تو یہاں پہ آپ وسیعت اس کا جو ہے نہیں کر سکتے ہیں آپ کا جو بھی خود کا کمائیوہ پروپرٹی ہے پیسے ہیں اور بھی کچھ ہیں اس کا وسیعت آپ کسی کو کر سکتے ہیں خاصہ کرتے ہیں آپ اس کو اچھے سے سمجھ گیا ہوں گے اگر ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو لائک جرور کر دیں چینل کو پہلی بار دیکھیں سبسکرائب کر کے جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور دبالیں ملتے ہیں پیلے ویڈیو میں تب تب